دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ویٹامین بی ٹویل کی کمی کو لے کے اور اس سے جڑے سوالوں کو لے کے خاص طور سے ویڈیٹیریانس میں ویٹامین بی کی کمی کیوں ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے تو آئیے شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب گروہ کر لے نا بیل ایکن کا بٹن بھی دبا لے نا سو دیکھ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں تو جو سب سے پہلا سوال ہے اور جو بہت بار پوچھا گیا ہے وہ ہے کہ ویٹامین بی ٹویل کی کمی سے کون کون سے رو گیا بیماریاں ہوتی ہیں تو دیکھیں ویٹامین بی ٹویل ایکچول میں بہت ساری چیزوں کو ہمارے شریر کے اندر سمحال کے رکھتا ہے اور اس کی کمی ہو جاتی ہے تو کئی ساری بڑی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ کومن ہوتا ہے پرنیسیس انیمیا یعنی کہ کھون کی کمی کا ایک ٹائپ ہوتا ہے جس سے مریض کے اندر ہیموگلوبین کم بنتا ہے اور جب کھون کی کمی ہوتی ہے تو اس کو سستی کمزوری چلنے میں سانس پھولنا اس طرح کی دیکھت ہونے لگتی ہے دوسرا neurological disorders ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے برین سے سمبندیت کچھ جمعاریاں ہو جاتی ہیں جیسے memory loss ہو جاتا ہے مریضوں کو اس کے علاوہ cognitive impairment ہو جاتا ہے برین کا یعنی کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو شکتی ہے وہ تھوڑی shield پڑ جاتی ہے اور مریض کو depression بھی ہو جاتا ہے تیسرا اس میں بہت زیادہ کومن ہے وہ ہوتا ہے peripheral neuropathy کیونکہ آپ کی جو شریر کی نسے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں دردر پھیلے ہوئی ہیں ان کے اندر کمزوری آنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے شریر میں numbness, sunnafan, junjunnafan اس طرح کی دکت و لچڑ آنے لگتی ہیں اور چوتھا جو common بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو digestive disorders ہو جاتے ہیں آپ کی پاچن تنتر جو ہے وہ پاچن کریا کمزور ہو جاتی ہے اور اگر vitamin b12 کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک طرف تو digestion کی پرکریا پر پڑتا ہے آپ کی acility زیادہ تو overall اگر جو آپ بھوجن کھاتے ہیں تو اس سے vitamin b12 کا absorption اور زیادہ کام ہو جاتا ہے دوسرا بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا vitamin b12 کی کمی vegetarians میں ہی زیادہ ہوتی ہیں اور اگر vegetarians میں اس کی کمی زیادہ ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کا کارن یہ ہے کہ جو لوگ شاک سبزی زیادہ کھاتے ہیں شاکاری ہوتا ہے ان کے اندر vitamin b12 کی کمی ہونے کا کارنی ہوتا ہے کیونکہ جو vitamin b12 ہے وہ وہ بہت زیادہ نہیں پائے جاتا ہے بہت سارے شاکاری بھوجنوں میں کچھ limited بھوجن یہ جن کے اندر پائے جاتا ہے تو اگر آپ اپنے بھوجن میں ان شاکاری بھوجنوں کو نہیں رکھتے ہیں جن کے اندر vitamin b12 پائے جاتا ہے تو پھر آپ کو کمی زیادہ ہوتی ہے ہاں دوسری طرف یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو non-wedge ہیں جو جو ماس مچھی زیادہ کھاتے ہیں ان کے اندر vitamin b12 کی کمی اتنی نہیں دیکھی جاتی ہے کیونکہ vitamin b12 animal resources سے زیادہ ملتا ہے اسے سے جڑے ہوئے دو تین سوال اور آتے ہیں اور آئے ہیں بہت سارے سوال جیسے اگر vegetarians میں vitamin b12 کی کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے کیا کریں کہ how to increase vitamin b12 levels in vegetarians ان کے دیکھیں جواب یہ ہے کہ آپ کو ایسے بھوجن چوز کرنے پڑیں گے select کرنے پڑیں گے آپ کی daily diet میں جن کے اندر vitamin b12 زیادہ پایا جاتا ہے خاص طور سے جو شاکاری بھوجن ہوتا ہے اس کے لئے دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ کو ملتا ہے vitamin b12 وہ ملتا ہے dairy products سے یعنی کہ دودھ یا دودھ سے بنیری چیزیں چاہے وہ دودھ ہے اپنے آپ میں پانیر ہے یا اس کے علاوہ دہی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ کو vitamin b12 مل جاتا ہے اگر آپ agitarian ہیں تو egg کے اندر بھی vitamin b12 ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پیور شاکاری ہیں تو پھر آپ کو dairy products کے ساتھ ساتھ کچھ ہری سبجیوں کا اور کچھ ایسے انکورت مہجنوں کا استعمال کرنا پڑے گا جن میں vitamin b12 پایا جاتا ہے جیسے پالک کے اندر کافی اچھا vitamin b12 ہوتا ہے اس کو آپ اپنے daily diet میں سلاج کی طور پر یا سبجی کی طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو soya protein ہوتا ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جت میں بھی 45 defeats ہیں cereals ہیں ڈالے ہیں ان میں vitamin b12 پایا جاتا ہے nutritional yeast میں بھی vitamin b12 کی اچھی ماترہ پایا جاتا ہے اس کا جو اگلا سوال ہوتا ہے vitamin b12 کی کمی کو لے کے وہ کہتا ہے کہ overall ایسے کون کون سے بوجن ہے جن کے اندر vitamin b12 زیادہ پایا جاتا ہے اوپر ہم نے سبجیوں کی یا دوز کے بنید products کی بات کی آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ایک کے جو animal sources سے آپ کو بوجن ملتا ہے جو ماس ملتا ہے جو beef ہے mutton ہے مچھلی ہے اس طرح کے جو بوجن ہے ان کے اندر vitamin b12 زیادہ پایا جاتا ہے خاص طور سے animal organs ہیں جیسے liver کے اندر animals کے بہت اچھا vitamin b12 پایا جاتا ہے یہ بہت اچھا source ہوتا ہے liver vitamin b12 کا تو overall اس بوجن سے vitamin b12 آپ کو مل جائے گا اگر آپ vitamin b12 کمی ہے تو ان بوجنوں کو آپ اپنے daily diet میں استعمال کرنا شروع کر دیں بہت سارے viewers نے یہ سوال پوچھا ہے کہ vitamin b12 ہمارے شہدیر میں کیسے بنتا ہے اور یہ اس طرح سے لنک کیا ہے کہ یہ vegetarians میں کم کیوں بنتا ہے اور non vegetarians میں زیادہ کیوں بنتا ہے شہدیر تو ایک کی ہے لیکن اس کا ایک کارن ہے کہ جو vitamin b12 ہے وہ جنرلی ہماری gut کے اندر کچھ bacteria پائے جاتے ہیں جو vitamin b12 کا synthesis کرتے ہیں تو یہ سارے لوگوں کی gut میں bacteria پائے جاتے ہیں چاہے وہ vegetarians ہیں یا non vegetarians ہیں تو جب بھی کوئی ایسا بھوجن جاتا ہے شریر کے اندر جس کے اندر vitamin b12 یا cobalamin زیادہ ہوتا ہے آتوں کے اندر یہ bacteria activate ہو جاتے اور اس کو synthesis کر کے کوbalamin کی form میں liver کے اندر پہنچا دیتے ہیں اور جب جب ضرورت ہوتی ہے یہ liver کے اندر سے blood کے اندر release ہوتا رہتا ہے اب کیونکہ جو vegetarian bills ہم کھاتے ہیں شاکاری بھوجن ہم کرتے ہیں اندر vitamin b12 cobalamin نہیں ہوگا بیکٹری in active پڑے رہیں اور دوسری طرف جیسے کوئی non vegetarian کوئی non veg بھوجن کرتا ہے مچھلی کھاتا میٹ کھاتا ہے تو اس کے اندر already in muscles کے اندر اس animal کی vitamin b12 پڑھا رہتا ہے اور جیسے یہ بیکٹری activate ہو جاتا ہے اس کو فردر syntheses کر کے بیور کی طرح بھیج دیتا ہے تو یہ پروسس ہے اس طریقے سے vitamin b12 بنتا ہے اور یہ انتر ہے vegetarians اور non vegetarians کے vitamin b12 دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ سوالوں کے جواب مل گئے ہوں جو آپ نے کچھ ویڈیو مجھ سے پوچھے تھے اگر آپ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل ایک ایک ویڈیو بٹن نب آلیں so that is سترا کے health informative videos آپ کو مجھ کریں ڈانکی ڈانکی ڈانی